ایک ڈیم بیریور کی طرح کام کرتا ہے جو فلو آف واتر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ صرف سٹیز اور ویلیجز کو فلڈنگ سے ہی نہیں بچاتا بلکہ ایرگیشن کے کام میں بھی بہت ہیلپ فل ہوتا ہے انڈیم میں آل موسٹ 5200 ڈیمز ہے جو الگ الگ سٹیٹس میں لوکیٹڈ ہے صرف مہاراشتروں میں ہی 1845 ڈیمز ہے جو کی کسی سٹیٹ میں سب سے زیادہ ہے کسی سٹیٹ کی فانکشننگ کے لیے ڈیمز بہت بڑا رول پلی کرتا ہے یہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا پروڈاکشن میں بھی کام کرتا ہے ڈیمز آرکیٹیکٹرل اور سیول انجینئرنگ مارولز کے پورفیکٹ اگزامپل ہے یہ ڈیم ٹف، سٹرونگ اور بہت زیادہ ڈیوریبل ہونا چاہیے آج کے اس ویڈیو میں ہم انڈیا کے کچھ بگس ڈیمز کے بارے میں بتائیں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہی ہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹاف فیکٹس نمبر ٹین میڈر ڈیم میڈر ڈیم کاوری ریور پر بنایا گیا ہے یہ تملناڈو کے سالم ڈسٹرکٹ میں ہے اس ڈیم کی ہائیڈ 37 میٹرز کی ہے اور اسے 1934 میں بنایا گیا تھا اس کے ساتھ ہی یہ انڈیا کے اولڈیس ڈیمز میں سے ایک ہے اس کی پاور جینریٹنگ کیپیسٹی سٹیٹ میں ون اف دی موسٹ پاورفل ہے جو ہائیڈرو الیکٹرسٹی اور ایرگیشن کے کام میں آتی ہے اس کی انسٹالڈ پاور کیپیسٹی ہے 200 میگا واتس نمبر نائن ڈیم کرناٹکا کے میسور میں لوکیٹڈ ہے اور اسے کاویری ریور پر بنایا گیا ہے یہ سٹرکچر نہ صرف اپنے ہائیڈرو الیکٹرسٹی کے پرڈاکشن کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ یہ ایرگیشن واتر کے روپ میں بھی بہت سے ویلیجز کی ہیلپ کرتا ہے یہاں پر برندہ ون گارڈنز بھی ہے جو انڈیا کے موسٹ وزیٹڈ ٹورسٹ پلیسز میں سے ایک ہے اس ڈیم کی ہائیڈ 40 میٹرز کی ہے دوستو آئی ہوپ آپ کی ٹام ون اگزامز کی پرپیاریشن اچھے سے چل رہی ہوگی اور آپ کو پتا ہوگا آنے والے بورڈ اگزامز نئے ایم سی کیو پاتن کیا ہے اور اگزام ہال میں جانے سے پہلے ٹیسٹ پاتن سے فیملیر ہونا بہت ضروری ہے دوستو آپ کی یہی پرپیاریشن میں آپ کو بہت سارے ڈاوٹس بھی آئیں گے اسی لیے آن اکیڈمی آپ کے لیے کمپرہنسیف پرپیاریشن پیکج لائیا ہے ڈاوٹس پوچھو with ask a doubt feature اور پریکٹس کرو with emerge mok board exams نیکسٹ موک ٹیسٹ کی ڈیٹیلز کچھ اس پرکار ہے ڈیٹ 20 نومبر تو 23 نومبر کلاس 10th and 12th live test from 5 p.m. to 6.30 p.m. سبجیکٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہانی ادھر ہی ختم نہیں ہوتی آن اکیڈمی کے ask a doubt feature سے آپ unlimited doubts پوچھ سکتے ہیں 24 into 7 اور اگر آپ 10 doubts پوچھیں گے تو آپ کو ملے گا 15 days کا آن اکیڈمی پلس subscription ایک دم فری یہ آفر CBSE کلاس 6-12th maharashtra state board IIT JEE need foundation and NTSC categories کیلئے valid ہے ask a doubt کو use کرنے کیلئے سب سے پہلے ask a doubt feature میں جائے اس کے بعد اپنے doubt کی فوٹو کو upload کریں اچھے سے question کو crop اور highlight کریں پھر subject select کر کے answer حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا آپ کو time 1 exams کے practice کیلئے description میں لنک دیا گیا ہے ابھی جائے اور free میں enroll کرو اس last mock test کیلئے اور doubts clear کرنے کیلئے ان اکیڈمی کے ask a doubt feature کو بھی use کرو میرا unlock code ہے facts10 آپ اس سیم code سے کوئی بھی an academy subscription 10% off میں پاس سکتے ہیں رہاند ڈیم رہاند ڈیم والیوم کے معاملے میں انڈیا کا biggest ڈیم ہے یہاں بہت سارا water store ہوتا ہے یہ گوبند بھلا بھپند ساگر ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ڈیم 1954 میں بنایا گیا تھا یہ اتر پردیش میں مدھیا پردیش کی بورڈر پر بنا ہوا ہے اس ڈیم کی height 91.46 میٹر کی ہے اس کی installed power capacity ہے 300 میگا واتس نمبر 7 انڈرا ساگر ڈیم یہ ڈیم مدھیا پردیش کے نرمدہ ریور پر بنایا گیا ہے انڈرا ساگر ڈیم کی height 92 میٹر کی ہے اس ڈیم کی وجہ سے ہی ایریا میں water crisis issue solve ہو پایا ہے اس کی installed power capacity ہے 1000 میگا واتس نمبر 6 کوئنا ڈیم مہاراشترا کچھ بے حدی بڑے ڈیمز کا گھر ہے کوئنا ڈیم بھی one of the largest project ہے جس کی height 103 میٹر کی ہے یہ rubber concrete ڈیم کوئنا ریور پر بنایا گیا ہے یہ neighboring states کے water needs کو help کرنے میں بھی کام کرتا ہے کوئنا ڈیم کی power production capacity ہے 1920 میگا واتس نمبر 5 ناغر جونہ ساگر ڈیم اس ڈیم کی height 124 میٹر کی ہے اور اسے krishna river پر بنایا گیا ہے جو تیلنگنا میں located ہے اس ڈیم کے پاس 26 gates ہیں اور یہ architectural اور technology کے development کا ایک بہت بڑا example ہے یہ as a tourist stop بھی بہت famous ہے نمبر 4 ہرا کند ڈیم یہ ڈیم اودیسہ کے مہاندھی river پر بنایا گیا ہے اس ڈیم کی height تو نہیں لیکن 26 کلومیٹرز کے ساتھ یہ ورل کی longest ڈیم میں سے ایک ہے اس کی height 61 میٹرز کی ہے اس کا 55 کلومیٹر بڑا reserve your flood control irrigation اور power generation کے کام میں آتا ہے نمبر 3 سردار سروور ڈیم سردار سروور ڈیم یعنی کہ نرمدہ ڈیم نرمدہ river پر بنائے گئے سب سے بڑے پروجیکٹس میں سے ایک ہے اس کی height 163 میٹرز اور length 1210 میٹرز کی ہے یہ گجراک میں located ہے اس ڈیم کی فاؤنڈیشن پہلی بار پندیت جواہرلال نہرو دوارہ 1961 میں رکھی گئی تھی اس میں اتنا پانی ہے کہ 4 کروڑ گجرات کے لوگوں کو پانی اور 22,000 ہیکٹرز کے لینڈ کو پانی مل پائے گا نمبر 2 بھاکرا ننگل ڈیم یہ ڈیم ہماشر پردیش کے ستلج ریور پر located ہے یہ انڈیا کا second highest ڈیم ہے اس کی height 225 میٹرز اور length 520 میٹرز کی ہے یہ ملٹی پرپس ڈیم انڈیپنڈنس کی بات گورنمنٹ دوارہ بنایا گیا سب سے پہلا large scale production میں سے ایک تھا نمبر 1 تہری ڈیم تہری ڈیم ورل کا 8 tallest ڈیم ہے اور یہ بھاگی رتھی ریور اتراکھن میں located ہے یہ انڈیا کا largest ڈیم ہے اس کی height 261 میٹرز اور length 575 میٹرز کی ہے یہ ڈیم 1000 میگا ورٹس کی hydro electricity generate کر سکتا ہے تو دوستو آپ کو اگلا ویڈیو کس ٹاپک کے بارے میں دیکھنا ہے یہ ہمیں کامنٹ کے ضرور بتائے ویڈیو پسند آیا تو لائک و سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آیا تو ڈسلائک کریں